بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر کی حالت میں یعنی مسافر کے لیے نماز پڑھنے کا کیا مسئلہ ہے کتنا لمبا سفر کریں گے تب مسافر کہلائے گا وغیرہ وغیرہ بہت مسائل اور ایسی ویڈیو جو ابھی بتاؤں گا آپ کو جو مسائل پورے یوٹیوب پہ ایسی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گی یہ گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ ایک ایک جزبے میں بحث کروں گا مسئلہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا اب سمجھئے پہلی بات کہ یہ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں جو ابھی آپ کو بتاؤں گا کتاب المسائل میں جل نمبر ایک صفہ نمبر پانچ سو پچاس پہ آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ مسائل سفر جو حضرت مولانا رفعت صاحب کی کتاب ہے اردو میں ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں پہلی بات قصر اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے قصر کرنا واجب ہے اگر وہ جان بجھ کر قصر نہیں کرے گا مکمل نماز پڑھے گا مکمل یعنی چار رکعت والی کو دو رکعت پڑھنا تھا بتاؤں گا بھی آگے انشاءاللہ اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو مکمل پڑھوں گا قصر اوسر نہیں کروں گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی وہ دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اگر کوئی بھول کر دو رکعت پڑھنا تھا چار رکعت پڑھ لیا اور اس میں قائدہ ای اخیرہ بھی کیا تھا تو ایسی صورت میں سجدے سو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی بھول کر اگر ایسا کیا جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو نماز اس کی نہیں ہوگی کیونکہ قصر کا کرنا واجب ہے ٹھیک ہے پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ قصر جو ہے صرف اور صرف فرض نمازوں میں سنت نمازوں میں کوئی قصر نہیں ہے سنت نماز اگر پڑھنا چاہیں گے سفر کے عالت میں سنت نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو وقت ملنا ہے تو فرض کے ساتھ سنت بھی ضرور پڑھا کریں تو سنت نماز میں کوئی قصر نہیں ہے مکمل نماز پڑھیں گے سنت نماز میں اور فرض نماز میں صرف اور صرف فرض نماز میں قصر ہے وہ کیا ہے وہ بھی جو فرض نمازیں جو چار رکعت والی ہیں صرف انہی میں ہیں وہ کیسے جیسے زہر کی نماز ہے چار رکعت فرض نماز ایسا کی ہے چار رکعت فرض نماز اس میں اثر کی نماز ہے چار رکعت فرض نماز اس میں ہی آپ قصر کریں گے اس کے علاوہ جو فرض نماز ہیں دو رکعت والی ہیں جیسے کہ فجر کی نماز ہے تین رکعت والی ہے جیسے کہ مغرب کی نماز ہے اس میں کوئی قصر نہیں ہے اس میں مکمل پڑھیں گے آپ قصر صرف اور صرف فرد نمازوں میں وہ بھی چار رکعت والی واجب نماز اس میں کوئی قصر نہیں ہے مکمل سنت نماز نفل نماز سب مکمل ہے اب اس کے بعد ذرا سمجھئے کہ امام اگر ہو میں اگر بتا رہا ہوں اب ایک ایک جز بتاؤں گا آپ کو کہ اگر امام ہو اور وہ مقیم ہو امام مسافر نہیں ہے امام خود اسی گاؤں کا رہنے والا امامتی کر رہا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آپ مسافر ہیں آپ سفر کی حالت میں ہیں مسافر ہیں امام مقیم ہے امام مسافر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ جو اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے مکمل نماز پڑھیں گے پوری چار کے چار رکعت پڑھیں گے اس میں قصر نہیں ہے اس میں قصر نہیں کریں گے اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تنہا فرض نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے قصر کریں گے یا آپ خود امام بن کر نماز پڑھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ مکمل جو ہے قصر کریں گے یعنی مکمل نہیں پڑھیں گے قصر کریں گے قصر آپ کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی ایک ایک کر کے کیونکہ میں صرف نوٹ کر کے رکھا ہوں اس کو آپ کو بتا رہا ہوں اور مسافر جو ہے سفر کتنا لمبا سفر کرنے سے آپ مسافر کہلائیں گے مسافر جو ہے اگر آپ دو کول ہے اس میں ایک ہے سوہ ستتر کلومیٹر جس کو جو ہے اٹھالیس میل انگریزی کے اعتبار سے حساب کیا گیا ہے اور دوسرا ہے پیتالیس میل شرعی اعتبار سے شرعی میل جو ہے اس کے اعتبار سے پیتالیس میل ہے اور یہ تقریباً بیاسی کلومیٹر دو سو چھانوے میٹر بن جاتا ہے اتنا لمبا اگر سفر کریں گے تب ہی آپ مسافر کہلائیں گے دونوں کول آ گیا اس میں سے دونوں صحیح ہے کسی بھی آپ عمل کر سکتے ہیں لیکن احتیاط والا جو کول ہے محید کول ہے بہتر کول ہے جس کو اپنانا چاہیے جس کو میں بھی بتاتا ہوں عام طور پر وہ بیاسی کلومیٹر دو سو چھانوے میٹر والا کول ہے اتنا ہے اس میں احتیاط بھی ہے کیسے احتیاط ہے ایک لمبی بات ہے بعد میں انشاءاللہ تفصیل کروں گا اس کے بعد جو آپ سفر کریں گے سفر کے ارادے سے آپ جائیں گے اگر کسی ایک ہی جگہ جا کر آپ روک رہے ہیں ایک ہی جگہ جا رہے ہیں مثال کے طور پر آپ اپنے نانی گھر کو جا رہے ہیں وہ بہت لمبا ہے دو سو کلومیٹر دو سو کلومیٹر ہے اتنا لمبا جا رہے ہیں اب وہاں پر اگر آپ کم سے کم پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کر لیتے ہیں کہ مجھے وہاں پندرہ دن تو رہنا ہی ہے یہ نیت کر کے چلتے ہیں تو پھر آپ جب وہاں پہنچ جائیں گے اب مسافر نہیں رہے آپ مقیم ہو گئے آپ مکمل نماز پڑھیں گے ہاں راستے میں جو جائیں گے جاتے آتے ہوئے جو سفر کریں گے اس میں آپ کسر کریں گے اگر وہاں پر جاتے ہیں پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی نیت تھی دس دن کہیں پر رہنا ہے لمبا سفر دو سو کلومیٹر سو کلومیٹر گئے ہیں پندرہ دن سے کم ٹھہرنا ہے آپ کو تو ایسی صورت میں آپ وہاں پر کسر ہی کریں گے مثال کے طور پر آپ گئے ہوئے تھے دس دن کے لئے ارادے سے دس دن ہو گئے لیکن آپ کا کام نہیں ہوا پھر آپ نے سوچا چلو اور پانس دن رہ جاتا ہوں پھر پانس دن رہ گئے پھر اس کے بعد پتا چلے گا نہیں اور پھر پانس دن لگ جائے گا اور پانس دن رہ گئے اس طرح تو بیس دن ہو گئے دس دن پھر پانس دن پھر پانس دن بیس دن پھر بھی آپ کسر کرتے رہیں گے ایک ساتھ جب تک پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر رہے ہیں تب تک آپ مسافر رہیں گے میں نے کسر کے بارے میں تفصیل سے مسئلہ بتا دیا ہے یہ مسئلہ مرد عورت سب کے لئے ہے اور اس کے بارے میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں وہ سب انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے تفصیل ہو جائے گی اس لئے لمبی ویڈیو میں کرنا نہیں چاہتا مختصر کرتے کرتے آپ کو بہت سارے مسائل بتاؤں گا اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ دعا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں